ہی کا فیضہ انجام دے رہے ہیں اور دانوں جو بڑھ جیسے ادارے کے اندر صدر مدرسین کی حیثیے سے جس بیدار موضی کے ساتھ ایک ایک جزئیے کو نظر لگتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں ابھی امیر الہنج کے انتخاب کے سیسلے میں جتنے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا تھا کوئی شخصیت بلا کسی استثناء کے حضرت کے علاوہ عصت ہمارے سامنے نہیں ہے حضرت کی معذرت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ان کا متبادل نہیں ہے اس لیے میں اپنی رائے بھی پیش کرتا ہوں اور اگر اجازت ہو تو میں اس نام کا اعلان بھی کر دوں حضرت کی دہاں تک معذوری کی بات ہے میں یہ عرض کرتا ہوں حضرت مانا ملکو رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جس وقت امیر الہن منتخب کیے گئے تھے ان کی عمر ہمارے حضرت سے کم نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی یہ گھر کی گواہی ہے بھائی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور جو بات کہنا چاہتا ہے تو وہ یہ تھی کہ حضرت مولانا ملکو رحمان صاحب نے امیر الہن منتخب ہونے کے بعد مجھ کو گلایا تھا بنادر سے دیوبند اور یہ مشورہ لینے کے لیے یہ ذمہ داری جو میرے اوپر آئی ہے میں اس کو کیسے انجام دوں اس وقت میں نے ان کو یہ رائے دیتی کہ دستور میں بھی اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنا کوئی نائب منتخب فرما دیں اور کام اس کے ذریعے لیں رہنمائی آر کی ہو الحمدللہ آر خود حضرت کی دوبان سے وہ نام بھی سامنے آ گیا ہے جو انتہائی مناسب ہے اس لیے ذابطے کی کاروائی کے تکمیل کرتے ہوئے مولا مستی سلمان صاحب کو نائب امیر الہن منتخب کر دیا جائے اور حضرت صدارت کی امارت کے ذمہ دانی سمالے انشاءاللہ گاڑی پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ چلے گی اور جو کچھ اس کے اندر جھول رہے گیا ہے جس کو محسوس فرما رہے ہوں اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا اسی کے ساتھ میں حضرت مولانا سکردرشت صاحب مدنی دامت برکات ملالیہ کے امیر خامس ہونے کا اعلان کرتا ہوں ملالیہ کے ساتھ میں بھی انشاءاللہ